اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ عدد خلقہ و رضا نفسی و زینت عرشی و مداد کلماتی کبھی اس کے معنی میں کسی نے غور کیا اگر میں معنی کو بیان کرنے کے لئے اس طرح پڑھوں سبحان اللہ عدد خلقہ اللہ میں تیری تعریف کرتا ہوں اتنی ساری دنیا جتنی تعریف کرتی ہے اتنی بندہ ایک مرد پہ کہتا ہے لیکن اللہ اس کے نام اعمال میں اتنا لکھتے ہیں جتنی آدم سے لے کے مخلوق آئی اور سب نے سبحان اللہ کہا و مداد کلماتی کتنی مرد پہ لکھنا ہے قرآن نے بیان کیا ہے آٹھ سمندر اگر ہوں پوری دنیا کے درخت کلمیں بن جائیں اللہ کی کلام کلمیں پھر بھی ختم ہو سکتے نہیں اللہ میں تیری تعریف کرتا ہوں کہ آٹھ سمندر کی سیائی بن جائیں اور درخت کلمیں بن جائیں اتنی مرتبہ لکھا جائے بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے اللہ اتنی تعداد میں لکھتے ہیں وَعَذِنَتَ عَرْشِ جتنا عرش کا وزن ہے وزن کیا بیان کریں حدیث میں آتا ہے جو فرشتے حملت العرش ہیں اللہ کی عرش کو اٹھانے والے مَا بَيْنَ عَتِقِ الٰہ شَحْمَتِ عُذُونِ کندے اور کان تک جو ہے وہ چار سے پانچ انگلیوں کا فاصلہ ہے لیکن جو فرشتے ہیں مَسِيرَةُ السَّبْعِ مِئَتِ عَام کندے سے کان تک کا سفر سات سو سال کا سفر ہے فرشتے کتنے بڑے ہوں گے پھر اللہ کی عرش کے بارے میں تو ہم بات ہی نہیں کر سکتے اللہ اتنا وزن جو ہے نام اعمال میں کل کو بنا دے سبحان اللہ کا اللہ اتنی بنا دے وَرِضُعَ نَفْسِ اللہ میرے اندر کمی کتائی ہو سکتی ہے اللہ اتنی مطپا لکھ لے جہاں تو راضی ہو جائے